رانو رشد صاحب اب یہ آج وزیر آزم جو ہے وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ بھئی نیب آرڈینس لانے کا مقصد ملک میں کاروبار کو فروغ دینا ہے تاکہ لوگوں کو روزگار ملے تو پھر اپوزیشن کو کیوں لگ رہا ہے اور بلکہ آپ لوگ بھی اب تک یہ ایشو اٹھاتے رہے تھے کہ نیب کی وجہ سے پورے ملک میں کاروبار بند ہوا ہے تو پھر آپ لوگوں کو آج ہی کیوں لگ رہا ہے کہ اس میں کسی قسم کا این آر او دیا گیا ہے یا این آر او پلس دیا جا رہا ہے یا حکومتی وزراء کو جو ہے ریلیب دیا جا رہا ہے رحمان رحیم نیب نواب صاحبہ میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ کے چینل کا اور میں صرف یہی عرض کروں گا کہ عمران احمد خان نیاجی صاحب اور ان کی ٹیم مراد صحیح صاحب کا فرمان ہے کہ جب خان صاحب اوتھ لیں گے تو دو سو عرب آ جائے گا پھر اس کے بعد خان صاحب کے فرمان آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے یہ تھرو آؤڈ اگر آپ تھوڑ بیک گراؤنڈ دیکھیں پھر سعودی عرب کا پہلا وزر دیکھ لیں واپسی ہے انفرمیشن منسٹر فواج صاحب کا پوائنٹ آف یو لے لیں بعد میں میں بالکلون رکارڈرز کا رہا ہوں کامر جوید باجوا صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے سعودی عرب اور یوئی مسلم کنٹریز نے ان کو امداد دی ان کو کرزے دیئے ان کو لون دیئے اور اب جو یہ بات آج فرما رہے تھے اکتوبر نائنٹین نائنٹین نائن آہ بارہ اکتوبر کے بعد جب یہ نیب کا کالا قانون بنا پیور پارٹی کے پاس پاس بھی گورنمنٹ آئی مسلمی قانون کے پاس بھی آئی ہم نے امینڈ بڑھنے کی جب محترم چیرمن نائب فرماتے ہیں کہ اب ہواوں کا رکھ بدر رہا ہے جب بی آئی ٹی کی بات ہوتی ہے تو آج سڈنلی پریم منسٹر صاحب نے فوری طور پر ٹونٹی فور آرز میں کیوں آرڈیننس جاری کر دیا اب تو پریزڈنسی جو ہے وہ آرڈیننس فیکٹری میں تبدیل ہو چکی ہے خان صاحب خود ایک آن لائی گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے دو جو تھے یہ پریشان تھے میں نے ان کا پرابلم مسئلہ حل کر دیا ہے آرڈیننس کے ذریعے اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب جب مالم جبے کی طرف بات آ رہی ہے جب بی آئی ٹی کی طرف بات آ رہی ہے جب بلین ٹریز کی طرف بات آ رہی ہے جب محمود خان صاحب کے قیصت سامنے آ رہے ہیں اور جب اتصاب کمیشن خیبر پکتوں کا باندھ ہو